ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہوں علم آفات سے بچائے گیے بھائیوں دعا رحمان سے ملائے گیے بھائیوں دعا حضرت سینا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پڑوسی فوت ہو گیا میں نے خام میں دیکھا پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اے شبلی مجھ پر بہت بڑی مصیبتیں آئیں یہاں تک کہ جب قبر کے سوال جواب ہوئے میری زبان بند ہو گئی میرے دل میں خیال آیا مجھ پر یہ آزمائش کہاں سے آئی کیا میری موت اسلام پر نہیں ہوئی آواز آئی یہ پریشانیاں دنیا میں زبان کی غفلت کی وجہ سے ہیں اسی دوران جب عذاب کے فرشتے میری قریب آنے لگے تو ایک خوبصورت بہت اچھے لباس والا خوشبو والا شخص میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہوں گیا اس نے مجھے جوابات یاد کرا دی جو میں نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیئے تو میری جاں بکشی ہو گئی میں نے سنورانی شخص سے کہا اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے آپ کون ہے اس نے کہا میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو تیرے نبی اقدس پر کسرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے اب مجھے تمہاری ہر تکلیف پر مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے نظامِ گور میں قیامت میں نظامِ گور میں قیامت میں ہر جگہ یارِ غم گسارِ درود ہر جگہ یارِ غم گسارِ درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضرتِ سیدنا زکریہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام نے بیٹے کی دعا کی یہ آج کے سلسلے کا عنوان ہے موضوع ہے ٹاپک ہے حضرتِ حنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقعہ ہم نے سنا تھا کہ آپ نے بیٹے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی اللہ کی شان ہے جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے جس کو چاہے دونوں عطا نہ فرمائے مرضی اس کی وہ بیٹی کون تھی حضرتِ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا لاکھوں کرونوں مردوں سے افضل سبحان اللہ حضرتِ حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرتِ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کی ولادت کے بعد بیت المقدس بھیج دیا اور وہاں پر جو علماء تھے وہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اس بچی کی کفالت کروں کیونکہ حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان نیک لوگوں کا خاندان تھا ایسا خاندان کہ اس کی نیکی کی تعریف قرآن میں کی گئی تو تیپ آیا کہ قررہ ڈالا جائے تو قررہ ڈالا گیا اور کفالت حضرتِ زکریہ علیہ السلام کے حصے آئی حضرتِ زکریہ علیہ السلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ کیا تھا تعلق کیا تھا کہ حضرتِ حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرتِ زکریہ علیہ السلام کے گھر میں تھی آپ ان کے خالو تھے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اب کیسے ہوئی ماں نے تو بھیج دیا کپڑے میں لپیٹ کر اور آپ بیت المقدس کے ایک روم میں کمرے میں ہیں اللہ تعالی نے جنتی پھلوں کے ذریعے حضرتِ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش فرمائی حضرتِ زکریہ علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے پوچھتی ہی کہاں سے آئے تو حضرتِ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی گود میں تھی ابھی کم سن تھی دودھ پیتی تھی شیر خارج سے کہتے ہیں ویسے تو آپ کی پروش دودھ سے نہیں ہوئی ماں کے دودھ سے نہیں ہوئی کسی دودھ سے نہیں ہوئی آپ کی پرورش جنتی پھلوں سے ہوئی تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی کم سن تھی فرمانے لگیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ جنتی پھل ہے میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی عمر تھی ایک سو بیس سال اس وقت اور آپ کی زوجہِ محترمہ کی عمر مبارک تھی اٹھانوے نائنٹی ایٹ ایئرز اب آپ صاحبِ اولاد نہیں تھے جب دیکھا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور کیا دعا کی؟ پاراتین سورہ علیہ عمران آیت نمبر 38 38 میں اس کا بیان ہوتا ہے یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا کہاں دعا کی تھی؟ حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں پاکیزہ اولاد کی دعا کی وہاں کیا ہوتا تھا؟ جنتی پھل آتے تھے بے موسم کے جنتی پھل سبحان اللہ غیب سے رزق ملتا تھا وہ قبولیت کا مقام تھا تو حضرتِ زکریہ علی نبی جناع علیہ الصلاة والسلام نے وہاں دعا مانگی تو جو قبولیت کا مقام ہو وہاں پر دعائیں کرنی چاہیے جب ہی تو ہم قابے میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جب ہی تو روزہ رسول کے قریب جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جب ہی تو مزاراتِ اولیاء پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر رحمتِ الٰہی برستی رہتی ہے دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور یاد رکھئے کہ جہاں دعا قبول ہو وہ مقام دعاوں کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے اب جہاں اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے رہے حضرتِ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی انہا اللہ کی ولیہ تھی نا نبیہ نہیں تھی جتنے بھی نبی اللہ تعالی نے بھیجے سارے مرد تھے اور انسان تھے ٹھیک ہے؟ کوئی فرشتہ نہیں اور کوئی جن نہیں تو حضرتِ بی بی مریم رضی اللہ تعالی انہا اللہ کی ولیہ تھی اور انہیں غیب سے رزق عطا ہوتا تھا وہاں حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو جہاں اولیاء رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں اولیاء رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں تو وہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اسی جگہ پر جا کر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول فرمالے حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی بیٹے کی دعا کی اب بھی بہت سارے لوگ اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی بیٹے کے لئے دعا کرواتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مگر کیسا بیٹا؟ نیک بیٹا دیکھیں حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد ستری اولاد اللہ اکبر تو کیسی اولاد مانگنی چاہیے؟ اچھے کردار والی اولاد اچھے عمل والی اولاد جس اولاد جس اولاد کی برکت سے دنیا میں بھی سکھ چین ملے قبر و آخرت میں بھی ملے ہاں ہاں اولاد زندہ ہے مابا فوت ہو گئے اولاد کے عمال ماباپ جو مر چکے ان کے پاس ویکلی پیش کیے جاتے ہیں اولاد کے عمل اچھے ہوتے ہیں فوت شدہ ماباپ خوش ہوتے ہیں اور عمل اچھے نہ ہو تو رنجیدہ ہوتے ہیں تو یا اللہ مجھے بیٹا دے نہیں یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے اور آفیت والا دے اور آفیت کے ساتھ ہو کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تو آ گیا بیٹے کی امی چلے گئی اس لیے آفیت کے ساتھ آئے آفیت عافیت والا ہو بیٹا تو آ گیا مگر آپاہج پیداشی آپاہج مفلوج بلائنڈ گنگا پاگل تو اللہ سے جب بھی بیٹا مانگیں تو نیک اور آفیت والا اور آفیت کے ساتھ آئے اب حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور دعا کی قبولیت فرشتوں کی زبانی خوشخبری ان کو سنائی گئی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارتین سورہ آل عمران آیت نمبر مطلیس فنادت الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا سَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے یحیاء کا آپ کو جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام یحیاء یحیاء کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریلِ امی سفید لباس میں آئے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر دو تا گیارہ میں بھی اس کا بیان ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا اور ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام بھی شامل ہے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے جو طلب کرتے انہیں عطا فرماتا ہے اور بھی لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی مثلا اولیاء کرام ولیوں کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا اسی طرح ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے حاجی حج سے جب لوٹتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی دعا بھی قبول ہے جب ہی تو حاجیوں کا استقبال کیا جاتا ہے ان کی دعاوں کیلئے کہا جاتا ہے اسی طرح عمرہ کرنے والے جب عمرہ کر کے پلٹیں ان کی دعا بھی قبول ہے مجاہد کی دعا جہاز سے واپسی تک قبول ہے مریض کی دعا شفایاب ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے اس کو کہے میرے لئے دعا کر دو اس کی دعا قبول ہوتی ہے ہم اس کو کوئی ڈاکٹر کا مشورہ دے رہے ہیں میڈیسن کا مشورہ دے رہے ہیں کوئی اور اپنا کوئی نسخہ بتا کے آ رہے ہیں ارے ہر ایک جا کے نسخہ بتائے پندرہ لوگ پندرہ نسخوں پر کیسے عمل کرے گا یہ کون کون سے علاج کروائے گا پندرہ قسم کی علاج بتا کر آگے غیر طبیب کو کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے گناہ ملے گا اس کو تو مریض کے پاس جا کر کیا کریں دعا کروائیں مریض کی دعا مقبول ہے اسی طرح وہ مسلمان جو غیر موجود ہے غائب ہے اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ جب بندہ دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے عادل حکمران کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی مظلوم کی دعا بھی مقبول ہے جس پر ظلم کیا گیا چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاسق ہو اگر اس پر ظلم ہوا اس نے بددعا کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کسی پر احسان ہوا اور اس نے اپنے محسن کے لیے جس نے اس پر احسان کیا دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو لوگوں پر احسان کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں وہ دعا دے گا بیعا پار ہو جائے روزہ روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کی دعا مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی گھر لوٹنے تک اسی طرح سبحان اللہ جنگل میں اکیلا ازان دے اقامت کہے اور نماز پڑے اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے رحمان سے ملائے گیے بھائی و دعا قرب خدا دلائے گیے بھائی و دعا قرب خدا دلائے گیے بھائی و دعا رات رات اللہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا جب مسلمان اللہ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان ذکر کرنے والے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے جو لاچار ہو مجبور ہو جب یہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی شرف قبول یت بخش تا اسی طرح ما باپ کا کہنا ماننے والا ما کا کہنا مانے باپ کا کہنا مانے ما باپ کا فرما بردار اس کی دعا بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اسی طرح نیک آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی جس کا چہرہ سنت کے مطابق امامہ پہنا ہوا سنت کے مطابق لباس نماز کا پابند تلاوت کرنے والا روزے رکھنے والا سبحان اللہ اس سے دعا کروانی چاہیے اب ہمیں کوئی نیک بندہ نظر آتا ہے ہمارا حسن زن قائم متہیر بڑا نیک آدمی تو ہم چھوٹ کے دعا کراتے کہ دعا کرو کاروبار میں برکت ہو جائے اللہ کے بندے کوئی جنت کی دعا کروانا کوئی بخشیش کی دعا کروانا جہنم سے امان ملنے کی دعا کروانا اس سے ہی نیک آدمی ہے اس سے دعا کر کہ بھائی میرے لئے دعا کر دیں کہ میرا ایمان سلامت رہے دعا کروانا میں نیک بن جاؤ میرے گناہ معاف ہو جائیں کاروبار میں برکت کی دعا کروانا گناہ نہیں غلط نہیں لیکن پہلے آخرت پھر دنیا ٹھیک تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پیر و مرشید سے دعا کرواتے ہیں بہت جامعہ شرائط پیر اسی طرح امام صاحب آشی کے رسول ہیں ان سے دعا کروائیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ نیک نیک ہیں بھائی واقع بام الحافظ مبلغ ہیں نگران ہیں اور جن سے بھی حسن زن قائم ہوتا ہے اس سے دعا کروانی چاہئے نیک آدمیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا اسی طرح کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے کسی مصیبت میں اس کی دعا بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اسی طرح جو کسرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کی دعا بھی رب قائدات جل جلال اہو کی بارگاہ میں یہ رحمت رب رحیم کا دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا رحمت تمہیں دلائے گی بھائی اور دعا آئیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانتا یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ بے شک رحمت کا مالک تو ہی ہے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ و سل ہوگا خدا کا ایسا کرم دور ہوں علم آفات سے بچائے گئے بھائی و دعا رحمان سے ملائے گئے بھائی و دعا ملائے بھائی بھائی cidade